بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ازیز آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خرید سے ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اس ویڈیو کو اس چینل کو میرے لئے صدقہ جاریہ بنائے آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے والدین کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنائے بظاہر یہ بہت چھوٹا سا کام ہے ویڈیو کو دیکھنا یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں میں اس پر عمل کر لیتے ہوں یا جس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں آپ جس کسی کو بھی فیملی میں جس کسی کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو انشاءاللہ ہولا عزیز یہ ویڈیو ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اور اس وقت جب انسان ایک ایک ڈوٹ جتنی نیکی کے لئے ترس رہا ہوگا حشر کے میدان میں حساب میں میزان میں تو اللہ رب العزت ہمارے لئے اس میں سے یقیناً صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا دے گا اگر ہم سخلوصے دل کے ساتھ اس کے پر کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اپنائیں یہ اتنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ الرزیز آپ اس کو شیر کریں گے اس پر عمل کریں گے ضرور عمل کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ تین مرتبہ ناک کو جھاڑے کیونکہ شیطان اس کے نتوں میں رات گزارتا ہے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے بہت چھوٹی سی بات ہے دیکھنے میں لیکن بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات چھوٹی نہیں ہے نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر ناک کو نتروں کو نہیں جھڑا گیا تو وہ شیطان سارا دن انسان کے ساتھ پھرتا ہے اور جس انسان کے اوپر قبضہ ہی شیطان کا ہو جائے وہ پہلا کب انسان گونے کی کی طرف جانے دیتا ہے تو اللہ رب علیہ وسلم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی سر سبز و شاداب رکھی جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آگے پہنچا